موزد ناظرین السلام علیکم آج ہم آپ کو ایک افسوس ناخ خبر دینے جا رہے ہیں علامہ خادم حسین رزوی اسفانی جہان سے کوچ کر گئے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو خادم حسین رزوی کی پوری زندگی کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری نیو دوستوں سے گزارش ہے کہ میں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں علامہ خادم حسین رزوی بریلوی مکتب فکر کے عالم دین اور مذہبی سیاسی جماعت تحریک لبائک پاکستان کے بانی تھے سیاست میں آنے سے قبل خادم حسین لاہور میں محکمہ اوقاف کے مسجد میں خطیب تھے ممتاز قادری کی سزا پر عمل درامت ہونے کے بعد انہوں نے کھل کر حکومت وقت پر تنقید کی جس کی وجہ سے انہیں محکمہ اوقاف سے فارق کر دیا گیا خادم حسین رزوی تین ربیل اول بائیس چون انیس سو چھڑ کو نکہ توت زیلہ اٹک میں حاجی لال خان کے ہاں پیدا ہوئے خادم حسین رزوی نے ابتدائی تعلیم چوتھی کلاس تک اپنے گاؤں نکہ کالن کے سکول سے حاصل کی اس کے بعد دینی تعلیم کے لئے زیلہ جہلم چلے گئے اس وقت ان کی عمر میں مشکل آٹھ سال ہی تھی اور یہ انیس سو چوہتر کی بات ہے جب خادم حسین اکیل جہلم پہنچے تو اس وقت تحریکی ختم نبوت اپنے عروج پر تھی اور اس کی وجہ سے جلسے جلوس اور پکر دھکر کا عمل چل رہا تھا جہلم میں علامہ صاحب کے گاؤں کے استاد حافظ غلام محمد موجود تھے جنہوں نے انہیں جامت الغوثیہ اشاعت العلوم ایدگاہ لے گئے یہ مدرسہ قاضی غلام محمود کا تھا جو پیر مح علی شاہ کے مورید خاص تھے وہ خود خطریب و امام تھے اس لئے مدرسے کے منتظم ان کے بیٹے قاضی حبیب اور حمان تھے مدرسے میں قرآن مجید کے لئے استاد کار غلام جانسین تھے جن کا تعلق زلہ گجرا سے تھا وہ آنکھوں کی بنائی سے محروم تھے خادم حسین نے قرآن مجید کی ابتدائی بارہ سپارے جامع غوثیہ شاہت العلوم میں حفظ کیے اور اس کے آگے اٹھارہ سپارے مشن محلہ نمبر ایک کے درد علوم میں حفظ کیے خادم حسین رزوی نے اپنی پہلی ملازمت انیس سو تریانوے میں مارکمہ اقاف پنجاب میں کی اس سسلے میں آپ داتا دربال لاہور کے نزدیک واقع پیر مکی مسجد میں خطیب تھے جب محکمہ اقاف کے ملازمت ترکی تو اس وقت آپ کے ترخواب بیس ہزار مہانہ تھی جو اب ختم ہو چکی ہے پھر جتیم خانہ لاہور روڈ کے قریب واقع مسجد رحمت العالمین میں خطیب رہے جہاں سے پندرہ ہزار مہانہ مقرر تھا بہت الخلافت روحانی طور پر خادم حسین سسلہ نقش بندیہ میں خاجہ محمد عبدالوحد المروف حاجی پیر صاحب کالا دیو جہلم سے مرید تھے ازواج اور اولاد خادم حسین رزوی صاحب کے شادی اپنے چچا کی بیٹی سے ہوئی جو آپ کے بعد لال خان نے رشتہ پسند کیا تھا انیس سو تریانوے میں محکمہ اقاف اقاف میں خطیب کی ملازمت کے بعد شادی ہوئی اولاد میں آپ کے دو بیٹے اور چار بیٹیاں شامل ہیں بیٹوں کے نام یہ ہیں حافظ محمد سعید حافظ محمد انز آپ کے دونوں بیٹے حافظ ایک قرآن